تو میں نرمل آپ سب کی دوست میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا تو دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا یہ فولوں والا دیزائن لے کر آئی ہوں سکوائرڈی بی والا بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور ایزی سا دیزائن ہے منٹوں میں بننے والا دیزائن ہے تو دوستو اس دیزائن میں ہمیں چھے کے ملٹیپل میں چینکے سکس کے ملٹیپل میں فندے چاہیے اور چار فندے ہم اس میں ایکسٹرہ لیں گے تو بنانے میں بہت ہی آسان ہے سیدھی طرف سے یہ ڈیزائن ہمارا سٹارٹ ہوگا تو چلیے دوستو ہم اپنا ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے یہ ہمارا ڈیزائن بنے گا تو یہ دیکھئے دوستو پہلے ہم تو یہ دیکھئے دوستو پہلے ہم سلائے پہلے ہم سلائے میں سیدھی طرف سے دو فندے ہم اولٹے بنائیں گے اور دو فندے ہم سیدھے بنائیں گے آگے ہم ایک فندے کے تین فندے بنائیں گے اس طرح سے ایک پر بنایا بڑھ ڈالا پھر سے دوبارہ بنایا پھر آگے والے فندے کو ایک پر بنایا بڑھ ڈالا پھر سے ایک فندہ بنائیں گے تو اس طرح سے یہ ہم نے دو فندے کے تین تین فندے بنائیں گے آگے دیکھئے دوستو چار فندے ہم سیدھے بنائیں گے یہاں تک ہمارا ایک ڈیزائن ختم ہو گیا دو فندے ہم نے سیدھے یہاں بنائیں یہ دو ہم نے سیدھے یہاں بنائیں اور یہ ہم نے بیچ والے دو فندوں کا ایک ایک فندے کے تین تین فندے بنائیں اور یہ آگے دوسرے والے پیٹرن کے پھر سے دو فندے سیدھے دو ہم نے در والے کے سیدھے تھے اور دو یہ تو یہ بیچ میں چار فندے سیدھے آ جاتے ہیں اب اس فندے کے ہم ایک فندے کے تین فندے بنائیں گے تو تھوڑا سا آپ نے یہ ہاتھ لوس رکھنا ہے جب ہم نے تین فندے بنانے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ہاتھ لوس رکھتے بنائیں گے پھر سے تین فندے بنائیں گے یہ ہم نے لگتا دو بار ہم نے ایک فندے کے تین تین فندے بنانے ہیں پھر سے دو فندے ہم سیدھے بنائیں گے پھر سے دو فندے اور سیدھے بنائیں گے بیچ میں ہمارے چار فندے سیدھے آتے ہیں دو ادھر کے اور دو ادھر والے ڈیزائن پھر سے ایک فندے کے تین فندے پھر دوبارہ ایک فندے کے تین فندے آگے پھر ہم چار فندے سیدھے بنائیں گے دو ادھر والے دو ادھر والے فندے ہیں چار فندے ہو جاتے ہیں پھر سے ایک فندے کے تین فندے بنائیں گے پھر آگے والے فندے کے بھی ایک کے تین فندے بنائیں گے آگے پھر سے دو فندے ہمارے سیدھے اور لاسٹ میں ہمارے دو فندے اولڈے بنائیں گے تو یہ دونوں طرف سے ہم نے لاسٹ والے فندے اُلٹے ہی بنانے ہیں اب رونگ سائٹ سے دیکھئے یہ فندے ہم نے جو اُلٹے بنائے تھے یہ اُلٹے ہی بنائیں گے اور جو ہمارے دو فندے سیدھے تھے وہ بھی اُلٹے بنائیں گے اور یہ جو ہم نے تین بنائے ہیں ایک کے تین بنائے ہیں فندے ان کو ہم ایسے ہی سلائی میں لے لیں گے دونوں کو ایسے ہی بینا ب謹نے ہی اُتار لیں گے اور آگے چار فندے ہمارے اُلٹے بنیں گے چار فندے اُلٹے پھر ہم ان فندوں کو ایسے ہی لے لیں گے سلائے پر ان کو ب saltyیں گے نہیں ستینوں فندے کو اسی طرح سے لیں گے پھر چار فندے ہمارے اُلٹے بنیں گے پھر سے یہ فندی ایسے ہی سلائی پہ لے لیں گے پھر سے ہم نے چار فندے پھرٹے بنانے ہیں پھر سے یہ فندی ایسے ہی سلائی پہ ڈال دیں گے اور لاسٹ میں ہمارے پھر سے چار فندے پھرٹے آئیں گے اب دیکھئے ہمارے ریزائن کی تھارڈ رو ہے یہ آٹھ سلائیوں میں ہمارا ریزائن بنتا ہے اب دیکھئے ہمارا یہ تیسری سلائی ہے یہ جو دو فندے ہمارے ہیں یہ اوٹے ہی رہیں گے ان کو ہم نے اوٹا ہی بنانا ہے اب آپ دھیان سے دیکھئے یہ والے جو ہمارے تین فندے ہیں انہیں ہم نے آگے لانا ہے اور یہ والے فندے پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ دیکھئے کس طرح سے یہ ہم نے یہ والے فندے ہم نے اس طرح سے پیچھے سے ایسے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہم نے فندے آگے لانے ہے اور تین کا ایک کرنا ہے ہم نے دیکھئے اس طرح سے ہم نے تین کا ایک کریں گے دھاگہ باہر کر لیں گے اور تین کا ایک کریں گے اور یہ دو فندے سیدھے بنا لیں گے اب آگے دیکھئے یہ ہم نے پیچھے لے کے جانے ہیں تین فندے تو ان کو بیک لوٹ سے یہ دیکھئے بیک لوٹ سے ڈالیں گے سلائی کو اور ان فندوں کو اس طرح سے ہم سلائی میں لے لیں گے دھیام سے آپ نے لینا ہے اس طرح سے اور یہ والے دو فندے ہم پہلے بنا لیں گے جو ہم نے آگے لیے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے بیک سائٹ سے اس طرح سے ہم نے تین کا ایک کر دینا ہے اس طرح سے پھر سے آگے دیکھئے یہ والے فندے اس طرح سے ہم نے ان کو پیچھے لانا ہے اس کو اس طرح سے میری ایسے ان کو تین کا ایک کر دیں گے یہ دو فندے سیدھے بنائیں گے پھر سے ان فندوں کو بیک سائٹ سے اس طرح سے لائیں گے آگے اور ان کو سیدھا بنا لیں گے دو فندوں کو اس طرح سے اس چیز کو آپ نے دھیان سے ریکھنا ہے اور ان فندوں کو ہم نے بیک لوب سے تین کا ایک کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے پورا پیٹن جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہم اس کو تین کا ایک کر دیں گے اور یہ دو فندے سیدھے یہ پھر سے اس طرح سے فندوں کو ہم نے لینا ہے اور یہ فندے اس طرح سیلائج میں ڈال لیں گے پہلے ان کو پہلے بنا لیں گے اور ان کو باد میں بنائیں گے اور انہیں ہم نے بیک سائیڈ سے تین کا ایک کر دینا ہے پھر سے یہ والے فندے آگے لائیں گے اس طرح سے ہم نے تین کا ایک کر دینا ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا ہاتھ بڑھ جاتا ہے جب ہم ایک دو بر بنا لیتے ہیں تو ان کو ہم نے بیک سائیڈ سے لانا ہے پہلے ہم انہیں بنا لیں گے اور پھر ہم ان کو بیک لوب سے آگے ہم نے یہ دو فندے اولٹے بنانے ہیں اور اس کے اولٹی سلائی پوری اولٹی بنیں گی اولٹی سلائی کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں ابھی ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو ہے ہم نے کیونکہ بنانے لیں گے پھر پھر سے یہ فندے ایسے ہی سلائی پہ لیں گے تو میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے دوستو آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے اس والے فندے کو کیسے بنایا تھا وہ دھیان سے دیکھ لیجئے پہلے ہم نے یہ تین فندے جو ہے ٹویسٹ کرے تھے پہلے ہمارے یہ دو فندے ادھر تھے اب ہم نے یہ دو فندے ادھر لانے ہے تو کیسے لائیں گے بیک سائٹ سے ہم پہلے ڈالیں گے پہلے ہم بعد والے فندوں کو بیک سائٹ میں ڈال رہے تھے اب ہم پہلے والے فندوں کو بیک سائٹ سے ڈالیں گے اور ان فندوں کو سلائی میں لیں گے اور یہ فندے ہم سیدھی بنا لیں گے پہلے دگ بار کریں گے سیدھی بنائیں گے اور ان کو ہم نے اس بیک لوب سے بنانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور آگے دیکھئے ہم نے یہ والے جو دو فندے ہیں یہ پیچھے لے کر جانے تو یہ دیکھئے اس طرح سے کیونکہ اب ہم ڈبی کو بند کر رہے ہیں پہلے ہم نے ڈبی کو کھولا تھا اور اب ہم ڈبی کو دیکھئے اب ہم پہلے بیک لوب سے لیں گے ایک بار ہم نے پہلے والے کو بیک لوب سے لی اور ایک بار دوسرے والے جب ہم ڈیزائن بنائیں گے ان کو ہم نے بیک لوب سے لی نا ہے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے تب ہی آپ کا یہ ڈیزائن ہے بن کے آئے گا اور اس کو ہم نے بیک لوب سے بنانا ہے اب ہم نے اس کو آگر لانا ہے آگے سے اور اس سے ہم نے پہلے تین کا ایک کر نا ہے پھر یہ والے فندے بنانے ہے اب ہم نے یہ والے فندے پہلے لانے آگے آگے ان کو پیچھے لے کے جانا ہے اور ان فندوں کو ہم نے پہلے تین کا ایک کر لینا ہے پھر وہ والے دو فندے بنائیں گے اور اب ہم نے پھر سے یہ والے فندے آگے لانے ہیں پہلے ہم پیچھے سے یہ دو فندے آگے لائیں گے یہ فندے ہم پہلے بنا لیں گے اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے پہلی بار یہ آپ کو مشکل ہو بھی اس کے بعد آپ کا ہاتھ پیٹ جائے گا تو آپ ایزی لی بنا پائیں گے اب پھر سے یہ والے فندے جو ہے آگے لائیں گے اور اس فندے کو تین کا ایک کر دیں گے پھر یہ دو فندے ہوں گے اور یہ ہمارے اولٹے فندے اور اولٹی سلائز کی پوری اولٹی بنیں گی تو میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھئے دوستو یہ اب ہمارا ڈیزائن جو ہے یہ دیکھئے ہماری ڈبی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے پہلے ہم نے ایک بار ہم ڈبی کے موں کھولتے ہیں اس کے بعد ہم بند کرتے ہیں تو یہ سکوائر ڈبی جو ہے ہماری بن کے آتی ہے جو دیکھئے اس طرح سے ہماری ڈبی ہے بن کے دکھائی دیتی ہے تو آپ اس ڈیزائن کو کسی کے لیے بھی ہم ڈال سکتے ہیں لیڈیز جینز بچوں کے لیے گلز کے ٹاپ پر بھی اس ڈیزائن کو سبھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی بننے کے بعد یہ دیکھئے سکوائر سے ڈبی دکھتی ہے فول دکھتے ہیں اس کے بہت ہی سندر سا ڈیزائن بن کے آیا ہے تو چلیئے دوستو تو آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا سنجھانے کا طریقہ کیسا لگا اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیئے دوستو ملتے ہیں آگے ایک نیا ڈیزائن لے کے تب تک آپ سب خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں